ایک اور چیز اور وہ اس کے بعد یہ میرا لاسٹ کومنٹ ہے وہ لاسٹ کومنٹ ہے میرا خان سر کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفورچنٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں اب یہ خان سر نہیں ہے پیر ہیں یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں بیہار میں اور یوپی میں ایسا آدمی جس کا آئیکی لیول اتنا گرہ ہوا ہو وہ تمہارا نیشنل لیول کا گروہ بن جائے تو بھائی تم یہ دیکھو ہمارے ہاں ایک روایت ہے ایک مشہور تابعی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انظرو عمن تأخذون دینکم کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو بندہ کریڈبل ہونا چاہیے اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے اور آف سلیم کے بعد صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے وہاں سے یہ ٹریڈیشن بالکل لگدم پورے مسلمانوں کو دی دیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے عام لوگ اس کو کیا جانے جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو کیا جانے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے چلو ادھر ہی اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم وہ چونکہ چھٹکلے چھوڑا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے مذہکہ خیص انداز ہے تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے لہٰذا یہ اچھا ہوگا یہ میار نہیں ہے میں اس کی یہ کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی اس نے کس طریقے سے سیویل لاؤ اور کرمنل لاؤ کو کمپیر کیا ہے ہمارے دوست آسیم افتیخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا میں مختصر اس کے اوپر تفسیرہ کروں گا یہ دیکھئے اس لام کا کانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کٹی ہے کہ ہیں کہ ہی ہیں فرندی ہے اس turmeric سطن دلی ہے اس لام دل اسٹوں ہیں اپن یا لوگڑی جو سجا دوست ایک ی ا Psalm preço وہاں کو اسلام نہیں دکھے گا وہاں بھی کہے کہ چوری knees اسلام میں میں نے یہ سڑھا سر کاٹ دنا ہے مہلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو وہاں پہ سوچے چارہ پہ کھڑا کرے پتھر سے کچھ کچھ کے مار دیتا ہے سور کٹ دیجئے موت کا بدلہ موت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ آنکھ کا بدلہ آنکھ یہی ہوتا ہے اسلام میں تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دند سنگیتا تھی اسے مال لیا دند سنگیتا میں بھی تو آپ کھئیے کہ مسلمانوں کا دند کانون الگ رکھی اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھے ہوں گے کہ سب سے تف قانون سعودی عرب کا ہے آدھا مسلمان کٹ آ کے پھکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجئے تو بہت تف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطر خطرے میں آیا وہاں کوئی اسلام کا قانون اچھا جی تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے اگر وہ قانون لاغو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے کٹ آ کے پھیرا جائیں گے یعنی ان کا ہاتھ کٹے گا تو ان کا ہاتھ آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں اچھا دوسری بات جہالت اپنے اروج پر ہے کہ سیویل کورٹ کو اور کریمنل کورٹ کو انہوں خان سر نے مکس کر دیا یہ جانتے ہوئے ام شور کہ یہ نہیں جانتے ہوئے یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے وہ نہیں جانتے سیویل کورٹ جب آپ کوئی کیس سیویل عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو دو پارٹیز ہوتی ہیں وہ دو انڈیویجولز ہوتے ہیں ایک کو آپ پلینٹیف کہلیں اور دوسرے کو آپ دیفینڈنٹ کہلیں مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سیویل میٹر ہو تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسد ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے تو اب دو انڈیویجولز کے درمیان ہے لیکن جو کرمنل کورٹ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے چوری کر لے ڈاکہ ڈال دے کسی کو قتل کر دے تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا مقتول تو گیا یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں اس کے درمیان کیس نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا تو اب مان لیجیے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھسیں گے اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹیف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے دونوں میں بڑا فرق ہے پہلا فرق دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کورٹ سے بڑا اڈر لگتا ہے ایسا نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ بھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سیویل کورٹ بھی دیں گے اور کرمنل کورٹ بھی دیں گے تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا لیکن کیا حکومت اس چیز کے لئے تیار ہے کیا حکومت یہ یعنی جو سیویل کورٹ ہے مسلمانوں کا تین چار مسائل کے اندر جو ایک ایکسپٹنل ٹریٹمنٹ ہے حکومت وہ چھین رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کورٹ بھی الگ ہونا چاہیے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوزیف کرمنل کورٹ ڈیمانڈ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ڈیمانڈ کریں گے اگر دیش کی اور ملک کی یہ اپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر بلکل ہوگا مسلمان اس کا بڑھچر کر استقبال کریں گے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں جو آپ کے کالیجز سے نکلے ہیں ان کو اسلام کا کچھ پتا نہیں ہے ان کو فقہ نہیں پتا ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور اے بی سی نہیں پتا لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا وہ ججز بنیں گے ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دی پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہو اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں ایک ملک میں دو مکمل نظام چلا رہے ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھز جائیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاغو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ چودہ سو سالوں میں تیرہ سو سال تک کہ اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے محض لو آئی کیو لوگوں سے وہوا بٹوڑنے کی ایک کوشش ہے ناکام کوشش ہے اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں I'm sure کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب حاصل ہے ہاں آپڑی زبد ازباد کہہ دی حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے اور انفورچنٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بےوقوف ہے ریاضہ بےوقوف بناتے رہو تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے جی مفتی صاحب مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے حضرات جو ہیں ہندوستانی گورنمنٹ کو تھوڑا بتائیں کس طرح سے جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پہ کیا کیا حد لازم ہونی چاہیے ہم تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ہندوستانی مسلمان کو اللہ کے نظام کے اندر رہنے کا موقع ملنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدد کریں کم سے کم آپ اپنا جو ہے اپنا جو کچھ لکھ کر کے دیں کہ کیا کیا حد ہونی چاہیے ہندوستانی مومنوں کے لیے جس سے کہ وہ اللہ کے نظام کو فالو کرتا ہے بہت اچھا میرا یہ مشورہ ہے بہت زبادہ سکھ ہم آپ کی اس سپورٹ کی قدر کرتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن نیتوں کا حال اوپر والا جانتا ہے لیکن ہم آپ کی سپورٹ کی قدر کرتے ہیں یہ جو سپورٹ ہوگی میں اتنا ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ انڈین پینل کورڈ میں تبدیلی کر کے جو کرمنل لاؤ ہے اسلامی کرمنل لاؤ جو بھی حدود اور قصاص کا قانون ہے وہ مسلمانوں کے لیے لا دیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا جی اس کو امپلیمنٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب کی یہ بھی حانون کا حصہ ہے کہ اس کو کوئی بھی امپلیمنٹ کرے گا نہیں نہیں ہماری جیوری میں جو ہوگا جج میں ہوگا بلکل قاضی ہوں گے جو کہ اگر جیسے اگر مومن حضرات ہوں گے جیسے اگر کسی نے چوری کی اس گینگ کے اندر چار ہندو ہیں ایک مسلمان ہیں تو پوری جیوری جو ہوگی ججمنٹ ججمنٹ میں ایک قاضی حضرات بھی ہوں گے جو کی مومن کو جو ہے جو اس کو اپنی سزا دینے چاہیے وہ اپنی دیں گے باقی جو ہوں گے باقی جو ہندووں کو ہوگا وہ اپنی نارمل جو آج کل آئی پی سی چل رہی ہے وہ ہی چلتی رہے گی نو ٹینشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانسر والا یہ جو آرگیومنٹ لے کر آپ آئیں گے تو ہم جو ہے ایک دم آجز ہو جائیں گے ہم تو میں تو ابھی آپ شاید تھوڑا دیر میں آئے ہیں میں تو اسی چیز کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ججز لینے کے لئے تیار ہیں اور ان ججز کے تحت لائن آرڈر ایجنسیز کام کریں گی اگر اس کے لئے تیار ہیں تو اور مسلمانوں کو ان کا سپریٹ کریمنل کورٹ دینے کے لئے تیار ہیں مفتی صاحب شیلیس بھائی سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں شیلیس بھائی آپ کو پتا ہے کہ IPC کے پیچھے کیا ہوتا ہے IPC کام کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے لئے کیا ضروری چیز ہے جی جی وہ اس کا ہوتا ہے CRPC ہوتی ہے CRPC ہوتی ہے تو اگر IPC لائیں گے یعنی اسلامیک پینل کورٹ لائیں گے IPC کا مطلب یہاں پہ اسلامیک پینل کورٹ تو اسلامیک پینل کورٹ کے لئے آپ کو CRPC بھی لانی پڑے گی نا اسلامیک والی اسلامیک پینل کورٹ کے لئے ہاں اس میں تبدیلی کریں گے بلکل کریں گے اسلامیک پینل کورٹ لائ رہے ہیں تو آپ کو اسی کے اکورڈن CRPC بھی تو لانی پڑے گی نا بلکل CRPC میں تبدیلی کریں گے بلکل CRPC بھی نہ لائیں گے جیسے کیس اگر اچھا ٹھیک ہے CRPC آپ لائیں گے یعنی اسلامیک پینل کورٹ کے لئے CRPC لائیں گے تو آپ کو پتا ہے ہے کہ سی آر پی سی لانے کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک پورا الگ اسٹیٹ دے رہے ہیں نہیں نہیں اسٹیٹ نہیں دے رہے ہیں ہم کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی نظام میں جو ہے وہ وہ اپنا جو ہے اپنے حد میں رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بتائیں پورا گائیڈنس دے کیا حد ہونی چاہیے مومینوں کے لیے حد بورا ہو وہ گائیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے آپ ایسا کریں کہ جائیں آپ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے آپ جو ہے لوگ کمیشن کو ایک چکی لکھئے ٹھیک ہے کم سے کمیشن ہے تو انیشیٹیو لگیے ایک پی آئیل فائل میں آپ سپریم کورٹ میں میں میرے پر می کام میرا نہیں ہم تو میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے ہم تو پہلے جو مسلمان اس کو بچانے کی فکر میں ہے کہ چھے جائے کہ وہ کریمنل لوگ کے اوپر جائیں ابھی حکومت وہ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن چونکہ آپ حکومت کے ترجمان بن کے ریپریزنٹیو بن کر ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی وہ ویلیو تو ہے نہیں آپ دینی سکیں گے میں تو ترجمان ہوئی نہیں پھر آپ پھر کیوں سوچ رہے لیکن آپ کے پاس ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آپ چونکہ جو دیکھیں اسلامی جو نظام ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کون کرے گا ہندو سماج کرے گا آج بھی عدت کی طلاق کی طلاق سلاسہ وغیرہ وغیرہ ان سب کی مخالفت کون کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے حالانکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا اپنا پینل کوڈ ہونا چاہیے تو آپ ہی آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ مخالفت کریں گے لیکن جب مخالفت نہیں کہیں گے بلکہ غدار کہہ دیں گے بولیں گے یہ اپنی ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں نے ٹویٹر پر یہی بات لکھی تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے پاکستان دے دیا بنگلہ دیش دے دیا ملک میں اس کی گنجائز نہیں ہے تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پی آئیل فائل کریں سپیم کورٹ میں اور کہیں کہ بھائی مجھے میرے سماج کو اگر مسلمانوں کو ان کا کرمینال کورٹ ملتا ہے کوئی اس کے اوپر آ پتی نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں سپورٹ کروں اور ساتھ میں جو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اسلام میں قرآن اور حدیث کلیر نہیں ہے اور اب لیجسلیشن بننا ہے تو آپ مسلمانوں کو لیجسلیٹیو آثورٹی بھی دیں گے تو آپ گویا کہ مکمل سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں سپریم کورٹ سے تو پھر دیکھیں آپ کو ہم سپورٹ کریں گے مفتی صاحب آپ کو پتا ہے میں میں آپ لوگ کے بارے بتا دوں مفتی صاحب سن لیجئے میری بات میری دلیل سن لیجئے ریٹ پیٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگا میرا کیونکہ میں ہندو ہوں صرف جو ہے مسلمان جو ہوتا افیکٹڈ پارٹی ہوتا ہے جس کو کوئی بینفٹ چاہیے ہوتا ہے جس کا کوئی رائٹ جو ہے افیکٹ ہوا ہوتا ہے وہ ہی پیٹیشن کر سکتا ہے میرے کو سپریم کورٹ بولے گا آپ کا کس حیثیت سے آپ یہاں پر آئے ہو یہاں پر آپ ہندو ہوں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں آپ یہاں پر آگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ کو پی آئی ایل کیسے ایسا نہیں ہے نا سب کا طریقہ ہے جناب سیلیج بھائی آپ بہت کام کر سکتے ہیں آپ جائیں اس کا پیٹیشن دائر کریں آپ کے مسلمانوں کو یہ رائٹس ہونا چاہیے کہ وہ آئی پی سی ڈیمانڈ کریں اتنا تو ہمیں کروا دیں ہمیں یہ رائٹس نہیں ہیں ابھی اس لئے ہم نہیں کر پا رہے نا آپ اتنا کریں کم سے کم کہ کہیں کہ انڈین لوگ کے اندر مسلمانوں کو یہ رائٹس دے دیں کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے اپنے آئی پی سی کی اتنا تو کروا دیں ہمارے لیے نہیں تو آپ نے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاہیے یہ دیکھئے آپ عدالت میں لکھر دے دیجئے کہ میری کمیونٹی کو کوئی احتراز نہیں ہوگا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا یہاں تو آپ کا انٹرسٹ ہے مفیص صاحب آپ ڈال دیجئے میں میں آپ کو افیڈوٹ لا کے دے دوں گا کہ میرے کو کوئی احتراز نہیں ہے میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا کہ آپ ہر دل جو ہے تیہ کریں مومینوں کے لیے میں تو بالکل میرا دل باغ 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 ہو جائے گا میں بہت خوش ہو جاؤں گا آپ اپنا دل باغ باغ کے بجائے گارڈن گارڈن کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے آپ پہلے جو ہے گارنٹی لے لیں اور وہ گارنٹی آپ میری سٹریم پر نہیں چکا I am nobody or nobody آپ سپریم کورٹ میں جائیے پیائیل فائل کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مسلم پرسنلڈا بورٹ کو میں دیکھ رہا ہوں گا میرا موکس تنڈا ہی نہیں ہے مفتی صاحب سپریم کورٹ بسمس کر دیگی پیٹیشن میرا نہیں کرے گی نا آپ ڈالیے تو ایک دفع مجھے دفع ڈالیے ڈال کے تو دیکھیں پھر dismiss کرے گی پھر آئیے گا تو بارہ سے dismiss کر دیا اب آپ جائیے میں ایک دفع ڈال کے تو دیکھیں پہلے نہیں لاؤکی جانکاری رکھتا ہوں آپ تیار کیا نہیں ہو رہے ہیں ڈال لیں کے لیے نہیں نہیں آپ میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں آپ لیڈر ہیں جو آپ بڑے بڑے بھائی ہمیں تو آپ اتنا دینی رہے ابھی تو فلحال آپ ہمارے ہمارے یہاں جو پولی گیمی ہے اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے یہاں جو ابھی ویراست کا مسئلہ ہے وہ تو دینی رہے آپ اور آپ حد کہاں سے دیں گے تو آپ initiate کریں آپ اپنے سماج میں جائیں آپ تیار کریں اس کے لیے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا IPC ہو جو انڈین پینل کورٹ سے الگ ہو تو وہ ان کو دے دیا جائے اگر آپ اگر یہ محول بنا دیں یہ رائے بنا دیں یہاں اور یہ رائے acceptable ہو تو مسلمان لے لیں گے کیونکہ یہ دینا ہے نا آپ کو ہم سپورٹ کریں گے ہم آگے آئیں گے آپ لوگ آگے بڑیے بڑی ہے آپ لوگ آگے ہم تو ابھی جس چیز کے ضرورت ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں وہاں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں پھر ہمیں جو ہے اگر چلیں ابھی آپ کا چیک ہو جاتا ہے اگر آپ اتنا ہی ہمارے فیور میں ہیں تو آپ UCC میں بولیے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لوہ ہے وہ پہلے بچے تب تو حد بچے گا نا تو پرسنل لوہ کو آپ سپورٹ کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم تو پرسنل لوہ کے سپورٹ کرتے ہی ہیں کریں گے بالکل سپورٹ کریں گے حد بھی ہو ساری ساری چیزیں ہو سب ہو کیسات بھی ہو وہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا وہ اگلا اسٹیپ ہے اس پہ آئیں گے اس کے لئے بھی کریں گے بات تو آپ موقع ملے پورا موقع ملے سنیں تو آپ UCC کے خلاف ہیں UCC کے نہیں میں خلاف ہوں ہاں اچھا تو آپ نے جو ہے وہ جو law commission کو بھیجنا ہے وہ بھیج دیا آپ نے میل کر دیا law commission کو کہ ہم اس کے خلاف ہیں میل کو کچھ بھیجنا ہی نہیں ہے چوہ آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑے ہم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے ہم ایک مسئلے میں آگے بڑے ہوئے ہیں اس میں سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ابھی UCC میں آگے بڑے ہوئے ہیں آپ ایسا کریے پہلا کام یہ کریے آپ پہلا کام یہ کریے ابھی سٹریم سے نکل کے جائیے اور سب سے پہلے میل کریے سب سے پہلے میل کریے جا کے آپ بلکل بلکل میل کر رہا بلکل بلکل ایک ہے وہ ابھی ہو جائے گا وہ ایجنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ سپورٹ لیں گے کہ اگر کیا مسلمانوں کے لیے آئی پی سی پوسیبل ہے انڈیا میں یا نہیں اگر پوسیبل ہے تو پھر آپ کا سپورٹ چاہیے ہمیں ٹھیک ہے بلکل پوسیبل ہے بلکل ہو سکتا ہے آپ لوگ آگے بڑھئے میں با آپ کے ساتھ ہوں میں ٹھیک ہے ابھی ابھی یو سی سی میں آپ ساتھ رہے ہیں دیکھیں آپ جوہے کام کریں چلیں اپنی سنسیریٹی ثابت کرنے کے لیے آپ یو سی سی آپ لاو کمیشن کو ایک ای میل بھیجیں کہ میں یو سی سی کے خلاف ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ یہاں دکھائیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ بھئی آپ سنسیر ہیں چلی آپ کو نہیں تیار ہیں چونکہ لاو کمیشن آف انڈیا نے جس تمام سیٹیزن سے رائے مانگی ہے صرف مسلمانوں سے رائے نہیں مانگی بلکل فاورڈ کروں بہت اچھا زبدست ایسے ایسے اگر لوگ آئیں اور سپورٹ کریں تو پھر کیا بات ہے کیا کہنے زبردست ہم تو بھئی آکھ کے ساتھ ہیں مفتی صاحب انہوں نے ابھی ایک بات کہی کہ اگر میں پی آئیل جو ہے نا وہ درج کروں گا تو مجھے کوٹ یہ کہہ دے گا تجھے کیا ہے تو تو ہندو ہے تو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے کاش یہی کوٹ جو ہے نا یہ باقیوں کو بھی بول دیتا گورنمنٹ کو بھی بول دیتا تو شاید آج ہم یو سی سی پہ بات نہ کر رہے ہوتے ہیں جی 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 چلیں جی ٹھیک ہے ہاں چلے گئے آج جی بولیے میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل ہوں بولیے جی انشاءاللہ آپ کی آپ کی فتح ہوگی ہاں وہ تو ہے اللیڈی وہ تو لکھی ہوئی ہے انہا فتحنا لگا فتح مبینہ اس میں کیا کرنا بالکل چلیں ٹھیک ہے شکریہ